رحیم نحمدہو و نسلی على رسول کریم اما بعد انتہائی قابل اعترام صحافی دوستو ہم آپ کے مشکور ہیں آپ نے ہمیشہ ہماری آواز خود بھی سنی ہے اور پہنچائی بھی ہے یقینا اس پہ ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تین بجٹ گزر چکے ہیں یہ چوتھا بجٹ ہے جو اٹھارہ تاریخ کے لئے شیڈول کیا گیا ہے جو پچھلے تین بجٹ ہیں اس میں آپ سب کو علم ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے تمام اراکین کو دیوار سے لگایا گیا ہے ان کی ہلکوں کی ترجیحات کو یکسر نظرانداز کیا گیا ہے اس تین سالہ دورانیاں کو ہم انہیومین کہے سکتے ہیں غیر انسانی رویہ اپوزیشن اراکین کے ساتھ رکھا گیا ہے اپوزیشن کا ممبر صوبائی اسمبلی ہونا کوئی جرم نہیں ہے بلکہ زمیر کی آواز ہے اور دنیا میں زمیر کی آواز پہ چلنے والوں کی قدر ہوتی ہے یہاں زمیر کی آواز کو دبایا جاتا ہے بجٹ کو اگر آپ لیں گے تو بجٹ جس طرح ایک چالیس پچاس افراد پہ مشتمل خاندان ہوتا ہے وہ بھی ہمارے علاقوں میں ایک رمضان شریف سے دوسرے رمضان شریف تک اپنی وہ جو سالانہ پالیسی اور اس کے گریلو اخراجات کو اس کا تخمینہ لگاتے ہیں گھر میں کتنے نئے کمرے بنانے ہیں کتنوں کی ضرورت ہے خاندان میں بیمار ہیں کچھ کرونک ہیں کچھ وقتی طور کے ہیں ان کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے کوئٹا کراچی اسلامباد کہاں علاج کرنا ہے اس کے اخراجات کا کیا بندوبست کرنا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا کتنا اس کا خرچہ آئے گا بچے اس خاندان میں ہیں ان کو کتنوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے کراچی پہنچائیں گے اسلامباد لے جائیں گے کہاں گویا کہ ان کی ضرورت کی تمام چیزوں کا وہ تخمینہ لگاتے ہیں ملک اور صوبے کی صورتحال پہ بھی جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا بنیادی سچ سے بڑا جو مین اوبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے اگر کہیں پینے کا پانی نہ ہو ٹینکر پندرہ سو میں ہو گھر کی آمدن مہانہ پندرہز آزار ہو اس کے لئے آپ فیس لفٹنگ کا سامان فراہم کریں گے تو وہ تو چیخ ہے کہ جی میں مجھے پینے کا پانی نہیں ہے اسی طرح جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کے لئے وسائل فراہم کرنا اگریکلچر ہے یا اس قسم کی جو منڈیاں ہیں اس حوالے سے یا پھر بجلی ہے اب بجلی بلوچستان میں کتنی ضرورت ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن بارہا کہ اس کو کہہ چکی ہے کہ بلوچستان حکومت حکومتی ادارے پچپن عرب روپے کے قرضدار ہیں اور اگر وہ پچپن عرب روپے نہیں دیں گے تو حکومت کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں لیکن زور لوڈ شیڈنگ پہ لگاتے ہیں علاقوں کی بجلیاں بند کرتے ہیں ان کے بل زیادہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگ کرب اور عذیت کا شکار ہیں اسی طرح گیس کی صورتحال ہے کوئٹا مستنگ قلات پیشین زیارت جہاں گیس پہنچائی گئی ہے یہ ان لوگوں کی زندگیوں سے کو بچانے کے لیے ہے دوسرے علاقوں میں تو گیس انڈسٹریز کے لیے ہوتا ہے کارخانوں میں وہ صرف ہوتا ہے لیکن بلوچستان میں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے گیس کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ گیس بھی اس کا پریشر اتنا لوہ ہو کہ لوگ کوئی چیز نہ پکا سکیں یا سردی سے اپنے آپ کو محفوظ نہ بنا سکیں تو پھر یہ اس قسم کی صورتحال کا گو یہ فیڈل سبجیکٹ ہے لیکن بلوچستان اور فیڈریشن کا سکیمات میں آپس میں صلاح و مشورہ ہوتا ہے صوبائی جو وزارتیں ہیں یہ اس کے لیے باقعدہ مختص ہوتی ہیں تو یہ پورا اس چیز کو ان کے سامنے ہے کہ یہاں گیس کا مسئلہ ہے یہاں بجری کا مسئلہ ہے یہاں کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ ہے تو یہ ساری چیزیں اس قسم کی صورتحال سے بلوچستان کے عوام دو چار ہیں بلوچستان کی آمدن جس میں آپ سیندک کہہ سکتے ہیں ریکوڈک کہہ سکتے ہیں کرومائٹ کہہ سکتے ہیں ماربل کے مائنس کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح جو آپ کا گوادر کا سی پیک ہے یہ بلوچستان کے آمدن کے ذرائع ہیں جس سے بلوچستان آگے جا کے ترقی کرے گا اس کے لیے کوئی ایسی پلیننگ ہونی چاہیے جسے وہ آمدن آپ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی پہ خرش کر سکیں اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بلوچستان کے عوام جس طرح ستر سال سے پسماندہ ہیں بھوک اور پیاز سے دو چار ہیں یہ آئندہ سو سال بھی اسی طریقے سے رہیں گے اور جو اس سے بڑھ کر جو یہاں ظلم ہوتا ہے کہ قانونی نمائندگی کو کا مزاق اڑایا جاتا ہے لیگل ریپریزنٹیشن کی کوئی وقت نہیں ہے تئیس عراقی نے اس بے اختلاف کے ان کی لیگل نمائندگی کو کسی بھی صورت میں نہ تسلیم کیا جاتا ہے نہ اس کو عزت دی جاتی ہے جو انتہائی جس کی مثال دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے اور اس پہ ترہ یہ کہ حکومتی پارٹی کے عراقین کو کروڑہ روپے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کو اپنی طبیعت کے مطابق خرص کریں ان کا بھی کام ہو اور وہ بھی خوش آر رہیں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ جو لیگل ریپریزنٹیو کسی کانسٹیچونسی کا ہوتا ہے اس کے پاس لوگ چونکہ اس کو قانونی نمائندہ سمجھتے ہیں اس لیے تمام لوگ اپنی تمام ضروریات کے لیے ان کے پاس آتے ہیں گیس کے لیے اسپتال کے لیے تھانے کے لیے گلی کے لیے نالی کے لیے سکول کے لیے کالج کے لیے ڈسپینسری کے لیے رورل ہیڈ سینٹر گویا اس علاقے میں جس چیز اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ خود بھی جاتا ہے تمام علاقوں میں وہ پھرتا ہے اور لوگوں کی ضروریات معلوم کرتا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس حلقے کا جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہے وہ اس بات کا اقتدار ہے کہ علاقے کی ضروریات کو سامنے ڈپارٹمنٹس کے سامنے رکھے یا ایسا جس کا کوئی کنسن نہیں ہے غیر منتخب فرد ہے اس کو صرف فنڈ اس کو خوش کرنے کے لئے دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تین سال میں یہ ہوا ہے آپ کے توسط سے ہماری ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کو مزید اس طریقے سے نہ رکھا جائے اور اس طریقے سے ان کو مزید پریشان نہ کیا جائے اسی طرح ہم نے اسکیمات پچھلے سال بھی تجاویز کیے تھے ہم تجاویز کرتے ہیں جو ہمارا حق بھی ہے ہماری قانونی ذمہ داری بھی ہے ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان تمام ضروریات کو حکومت کے سامنے لائیں جو علاقوں ہمارے حقوں میں درپیش ہیں اس کی آگے فیزیبیلیٹی پی سی ون اور اس کا جو بھی آگے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اب یہ ہم نے پچھلے سال بھی جمع کرائیں اس سال بھی جمع کرائیں ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے اسکیمات ہم نے اپنے حلقوں اور علاقوں کے عوام کی ضرورت کے لیے جہاں پانی کی ضرورت ہے جہاں گلی اور سیوریج کی ضرورت ہے جہاں بجلی کی ضرورت ہے وہ ہم نے ساری حکومت کے دپارٹمنٹ کے حوالے کی ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہماری تجویز کردہ سکیمات کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ بھی ترقی کریں ان کو بھی خوشالی اور سکون میسر ہو بہت شکریہ میں ملک نصیر صاحب سے گزارش کروں گا ہوا